امران خان کے لیے آج تاریخی دن ہے اگر روایتی طرز حکومت اپنایا تو عوام ہمیں بھی غزب کا نشانہ بنائیں گے بطور وزیراعظم امران خان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے امران خان مضبوط سیاسی ٹیم بنا پائیں گے یا نہیں ملک کو درپیش چیلنجز سے امران خان کیسے نمٹیں گے یہ سوالات اس وقت بہت اہم ہیں ان سوالات پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے بات کریں گے اپنے نمائندے عابد ملک سے جنہوں نے آج یہ اجلاس کور بھی کیا عابد بتائیے گا سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آج کے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں کتنے لوگ شریک ہوئے ٹوٹل نمبر جو اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں لوگوں کی شرکت تھی وہ کیا ہے دیکھئے عزمہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا پہلے اجلاس تھا عام انتخابات کے بعد اس میں تحریک انصاف کے جو ذرائعہ نے ہمیں بتایا کہ ایک سو چھالیس ارکان قومی اسمبلی نے شرکت کیا اس کے علاوہ جو ایمینیز سے وہ اس کے علاوہ تھے اور تقریبا تحریک انصاف کے جو ایمینیز بنتے ہیں تو آزاد ارکان کو ملا کے ایک سو سولہ ان کے اپنے ایمینیز ہیں اور نو آزاد ارکان ملا ہیں تو ایک سو پتیس ان کے ایمینیز بنتے ہیں اس پرہ خواتین کے اٹھائیس نشستے اور چار مخصوص چار اقلیتی نشستے ملا کے ان کے کچھ لکل نمبر بنتے ہیں ایک سو اکاون تو پاس ارکان اسے حساب سے ان کے آج موجود نہیں تھے اور ہمیں بتایا گیا کہ کچھ ارکان فوت کی وغیرہ ہو گی تھی اور کچھ ارکان تھوڑا دورا دورا تھے اس میں عابد کی آواز سننے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے عابد ایک مرتبہ پھر سے ذرا بتا دیجے آپ کی آواز دور طریقہ سے نہیں سن پا رہے ہیں جی میں ریپیٹ کرتا ہوں جی آواز نہیں آ رہی ابھی بھی نہیں آ رہی جی عابد بولیے گا جی تحریک انصاف کے جو ارکان ہے ان کی تعداد 116 ہے اور 9 آزاد ارکان کو ملا کے 125 بنتے ہیں 28 خواتین کی مقصود نشستے یہ بتا رہے ہیں اور 4 اقلیتی نشستے ملا کے ان کا نمبر بنتا ہے 151 اور پانچ لوگ آج ان کے نہیں آئے اس حساب سے 146 ایمین ایس موجود تھے اس کے علاوہ جو سینیٹرز تھے اس کے علاوہ جو شیخ رشید تھے وہ اس کے علاوہ ہیں ایمین ایس کا نمبر کیا بتایا آپ نے درہا دوبارہ بتائیے گا ایمین ایس کتنے تھے اور 151 میں سے کون سے پانچ جو نہیں آئے جی ان کے نام ابھی نہیں پتا چلا لیکن وہ بتا رہے تھے کہ کوئی ڈی جی خان سے کچھ لوگ ہیں اور کچھ دور دراز علاقوں کے کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے اور ایک دو ایمین ایس ایس جن کی کوئی فوتکی ہوگی تھی تو 5 لوگ ان کے جو ہیں وہ توٹل نمبر میں سے کم تھے ایک سو چھالیس اگر نمبر پورا ہو گیا تو اصل تو ایک سو چھتیس کا نمبر تھا جو جینور میں چاہیئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 151 ویسے وہ کلیم کر رہے ہیں آبید بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا سارے معاملے کے حوالے سے حبید صاحب آنے والے دنوں میں اب ہم کون کون سی تبدیلی دیکھیں گے دیکھئے آج بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ تھی جو جس کی طرف ہم ابتدا میں بھی اشارہ کرتے رہے تھے کہ دراصل اپنی سٹرینٹھ کا اظہار کریں اظہار نہیں ڈیمنسٹریشن کریں تو آج انہوں نے اس کو دکھا دیا کہ میرے پاس 146 لوگ جیسے ابھی عابد ملک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہیں تو 136 چاہیے اگر ہم 272 کا حساب کریں اور 146 کو اگر ہم کلب کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ نشستیں بھی جو پروپورشن کے ساتھ انہیں خواتین کے ساتھ ملیں گے وہ بھی ان کو ہم شامل کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے پیش کردہ نمبر کی حد تک تو درست ثابت ہو گئی اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج سے اب اس کا احتساب شروع ہوگا اب اس اجلاس کے بعد اور اس کے نمبر وہی ہیں جیسے عابد بتا رہے ہیں تو دراصل اس اجلاس کے بعد فور آل پریکٹیکل ریزن گورنمنٹ آف عمران خان شروع ہو گئی اب اس کے بیچ میں چار پانچ دن کا ایک وقفہ ہے کہ جس میں اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے حلف اٹھانا ہے اب وہ ساری حیثیت سریمونیہ لو گئی ہے تو دیکھیں اب یہاں سے عمران خان کے احتساب کا دن بھی شروع ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کا احتساب ہوگا صاحب نے وزیراعظم بقاعدہ آپ کو اٹھانے دیں انہی کے بتائے ہوئے پیمانوں پر تو آج کا دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پیمانے بتا دیے جائیں تو میں ارز کر دیتا ہوں انہوں نے جو پہلا کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ میں نظام تعلیم بدلوں گا اور یہاں پہ ایک نصاب آئے گا اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایک نصاب آ پاتا ہے نظام تعلیم بدلتا ہے یا نہیں بدلتا تو اب اس کا حساب کرنا ہے تو آج سے ہی حساب کرنا ہے دیکھیں یہ جو کام ہونے ہیں فنڈمنٹل نویت کے وہ پہلے چھ مہینے کے اندر اندر ہونے وہ کم از کم پہلے چھ مہینے کے اندر وہ سٹارٹ ہو جائیں گے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ پروسس شروع گیا میں حبیب صاحب آپ کی بات تو تھوڑا سا آگے پڑھاتے ہوئے اگر نظام تعلیم جو حبیب صاحب کے اگر لے لی جائے گرمان خان صاحب نے نظام تعلیم کو یونیفائی کرنا ہے ایک سنگلر کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تفریق جو ہے ایک امیر پڑے لکھے پرائیوٹ سکول کے بچے کے درمیان میں اور ایک پبلک سکول کے بچے کے درمیان کے اندر جو ایڈکیشن کا ڈیفرنس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے مطلب سادھ سول اور حبیب اکرم میں کیوں فرق ہو مطلب میں پبلک سکول کا پڑھا ہوا اور حبیب صاحب پرائیوٹ سکول کے لیکن اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ تیسرے سال میں جا کے شروع نہیں کریں گے پروگرام یہ پروگرام کا جو خدوخال ہیں کہ کہاں تک جائے گا کیسے چلے گا کتنے مہینے میں ہم کیا اچیف کریں گے یہ اب آپ کو نہیں لگتا آپ کو نہیں لگتا ابھی تو جو چیلنجز پشلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے سب سے بڑا چیلنج تو معیشت کا چیلنج میں گزارش کروں جی پہلے ان چیلنجز پہلے ان چیلنجز سے پہلے اگلی آگے بھلیں گے حبیب صاحب سوری کتا کلابی کی معذرت حبیب صاحب نے جو باتیں جو بات کی کہ سوشل سیکٹر ریформ جس کے اندر ایڈکیشن بھی آتا ہے اس کے پر بات ہوگی اور اس کے چیلنجز شروع جائیں گے وہ سیمیلٹیری سی چلتے رہیں گے میرے نزدیک میرے نزدیک تین باتیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں تین باتیں وہ اگلے چھ مہینے نہیں اگلے سو دن نہیں اگلے بیس دن پچاس دن کے اندر کی جو باتیں ہیں ایک یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری اور میرے وزراء سے اکاؤنٹی بلیٹی شروع کی جائے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ وزراء کون ہے کیا اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کی اکاؤنٹی بلیٹی شروع ہو رہی ہے یا اکاؤنٹی بلیٹی ہونی چاہیے یا وہ لوگ خود اپنے آپ کو پیش کریں گے اکاؤنٹی بلیٹی کے سامنے کچھ لوگوں کے ناب کے چکر بھی لگ رہے ہیں پیٹی آئی کے اندر اور دیگر لوگ کو دیکھنا پڑے گا دوسری بات کیا جو اکاؤنٹی بلیٹی کا عمل ہے کیونکہ آپ اگر نوٹس فرمائیے تو ناب کا کام ہے حکومت وقت کو چیلنج کرنا ناب کا کام ہے کہ سرکاری پروجیکٹس کے اندر دھاندلی کی اندر اگر کوئی پیسے کسی نے بنایا تو اس کو ٹھیک کرنا تو کیا پی ٹی آئی ناب کی کاربائی پی ٹی آئی کے پروجیکٹس کے لحاظ سے یا پی ٹی آئی کی اکاؤنٹی بلیٹی کے لحاظ سے ویلکم کرے گی اگر سو دن کے اندر یا نہیں کرے گی یہ دوسرا بڑا چیلنج ہوگا اور تیسرا آپ نے بلکل درست کہا جو معیشت کا چیلنج ہے اور اس کے اوپر کم از کم پی ٹی آئی کے اندر بہت سی اور چیزوں کے اندر ڈسیگریمنٹ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بظاہر ان ڈسیگریمنٹ ہی نظر آتا سوری بیپ صاحب کہ اصد عمر صاحب اس بات سے ٹاسٹ ہیں پہلے بھی پتا تھا الیکشن سے کہ اگر ان کی حکومت آگی تو اصد عمر صاحب فائنس میسٹروں کے درمیان میں بھی یہی بات ہوئی اصد عمر صاحب اس کی تیاری کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی زیادہ روم نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ نیا فائنس میسٹر آئے گا پھر اپنی سٹرائیجیز بنائے گا لیکن ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں یہ اندازہ ہے ہم پورٹفولیوز کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم شاہ محمود قریشی اس ٹیم میں ہوں گے ہوں گے اچھا علیم خان صاحب ان کو سپیکر بنانے کے حالے سے بھی خبریں آجیتی اگرچہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے مختلف ہے دیکھیں ٹیم تو انہی کی ہوگی نا پرویس کھٹک صاحب اس میں ہوں گے عصد قیصر صاحب اس میں ہوں گے یہ سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے آر ایف الوی آر ایف الوی یہ سب اس میں ہوں گے شفقت محمود عمران اسماعیل شفقت محمود یہ سب اس میں شامل ہوں گے فیصل واؤڈا اب صرف یہ ہے کہ پورٹفولیو کس کو کیا ملنے ہیں یہ ایشو ہے دیکھیں جو شیخ رشید صاحب کا بھول شیخ رشید صاحب دیکھیں اس میں ایک اہم بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھا کے اس کو ڈبل کر سکتا چلیے ڈبل نہ کریے سیاسی بات ہو سکتی ہے اب اس کو ڈیڑ گنا کر کے دکھائیے اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ میں باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آوں گا جو باہر بیٹھے پاکستانیز ہیں وہ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں میں انہیں ریکویسٹ کروں گا وہ اپنا پیسہ یہاں پہ لے کے آئیں گے اب آپ بتائیے کہ آئندہ چھ مہینے میں کتنا پیسہ باہر سے آتا ہے ہاتھے ساتھ ہی یہ کام شروع ہو جائے یہ آتے ساتھ ہی کرنا ہوگا دیکھیں پیسہ مجھت جو ہے نا میشت سے روزانہ روٹی کھانی ہوتی اسی بات میں گزارش دیکھیں حبیب صاحب کی بات درست ہے کہ یہ ہمارے مسائل جو ہیں یہ اب کے نہیں یہ دو مہینے پہلے چار مہینے پہلے پانچ سال پہلے کی امرجنسیز ہیں جو ہم اب کیٹر کر رہے ہیں امران خان صاحب کی حکومت کے لئے بہتر ہو بہتر ہو اگر وہ شروع میں اپنا ایک پلان واضح کر دیں کیونکہ اگر وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں ٹیکس کی کلیکشن ایک روپے سے ڈیڑھ روپے پہ یا دو روپے پہ کیسے لے کے جاؤں گا تین سال میں یا دو سال میں یا ڈیڑھ سال میں تو لوگ ان سے روز پوچھیں گے کہ آج کتنی ہوگی کل کتنی ہوگی اگر آپ پہلے سے یہ واضح کر دیں کہ یہ چھ مہینے میں ٹیکس کلیکشن ڈبل نہیں ہوگی یہ جو میرا وعدہ تھا میں اس ٹرم میں پورا کروں گا اس میں دو سال لگیں گے یا ڈیڑھ سال لگے گا یا جو کریکلم ریفارم ہے یہ چھ مہینے کی بات نہیں ہے یہی تو مین کویسچن ہے لوگ ایسے امیدیں باندھے مٹھے ہیں کہ جیسے امران خان آئیں گے اور آتے ساتھ ہی ایک ہفتے میں سب معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور پاکستان ایک مثالی ریاست بن گئی میرے دماغ میں وہ اگزامپل آ گئی نا کہ جس نے نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا پھر وہ ناب کی پیشوں کے اندر شروع ہو گئے تو ہفتہ ایک ہوا تھا ان کو ناہل ہوئے وزیر آزم سے ہٹے ہوئے تو لوڈ شیڈنگ ہوئی تو صحافی نے ناب کی عدالت میں جاتے ہوئے ان سے پوچھ لیا کہ سر لوڈ شیڈنگ واپس شروع ہو گئی ہے انہوں نے کہا میں تو ٹھیک چھوڑ کے گیا تھا جیسے کہ ان کا بٹن اس حال کے اوپر تھا ساری پیش صاحب ایک جملہ ایک جملہ صرف عمران خان صاحب نے پہلے چھ مینے میں کریکلم ٹھیک نہیں کرنا ٹیکس زیادہ کلیکٹ بہت زیادہ نہیں کرنا لیکن وہ پلان بتانا ہے جس کے اوپر ہم ان سے ان کا احتساب کر سکیں کہ آپ نے کہا کہ حمیر صاحب ایسا پلان تاریکن صاحب کے پاس ہے دیکھئے پلان تو ان کے پاس ہے اور پلان وہ ظاہر بھی کر چکے سو دنوں کا سو دنوں کا جو پلان تھا جو عصد عمر صاحب نے عمران خان کی موجودگی میں بتایا تھا وہ مینرہ بنایا ہوا نہیں تھا یا سعاد کا نہیں بنایا ہوا تھا وہ خود انہوں نے بنایا تھا تو اب وہ ہمارے سامنے یارڈ سٹک ہوگی اور ہم ان سے سوال پوچھتے رہیں گے دیکھئے اس سے ایک اور یہ تو ہیں وہ کام جو ایڈمسٹیٹیولی گورننس لیول پہ کرنا ہے اس کے بعد اب ایک کام مدبرانہ سطح پہ کرنا ہے عمران خان نے جو کرنا ہے اب عمران خان ایک اپوزیشن لیڈر نہیں ہے بننے والے پرائم منشٹر ہیں دیکھئے اب انہیں ثابت کرنا ہے کہ وہ ریکنسائل کر سکتے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کی ایک جماعت جو آپ سے دوسرے نمبر پہ ہے اور ووٹ آپ نے اس سے کچھ زیادہ لیے ہوئے ہیں اور بہت بڑا فرق نہیں ہے میری مراد ہے پی ایم ایل این پی ایم ایل این کے رینکس اینٹ فائل میں ان کی صفوں میں یہ بیچینی ہے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ حکومتی ادارے درست پلے نہیں کر رہے اب عمران خان صاحب کو ان تمام اداروں کے ڈیفنس میں کھڑا ہونا ہے خان صاحب اپنی وکفری سپیچ میں کہا چکہ ہے حبیب صاحب سیاسی انتقام نہیں ہوتا یہ ریکنسیلیشن ہونی ہے انہیں آپ نے لے کے آنا ہے پارلیمنٹ کے اندر حبیب صاحب اس پر ہم بات کریں گے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد .. what I wanted to tell you about all I think Sadal sağ توبPlant is going to give us the presentation today about the reforms the background also and what are the important and salient features of this police law reform as has been suggested by the committee thank you very much اسلام آباد میں چیف چسٹس ساکم نصار تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پولیس اور انتظامیہ کے فیصلے نظر انداز ہوتے ہیں چیف چسٹس اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں جہاں وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں پولکم بیک ناظرین پی ٹی آئی میں پرویس خٹک اور آتف خان گروپ کے مابین افتلافات اروج پر ہیں ذرائع کے مطابق پرویس خٹک اور آتف خان کے مابین اس معاملے پر تلف کلامی بھی ہوئی ہے مخالفت کے باوجود آتف خان کی وزیرالہ خیبر پکم خان کی انشیس تب خطرے میں پڑ گئی ہے اور اب پرویس خٹک گروپ کی جانب سے شاہ فرمان اور محمود خان کے نام بھی بطار وزیرالہ کے پی دیے گئے ہیں محمود خان کے نام پر عمران خان نے پارٹی رانماؤں سے رائے بھی طلب کر لی ہے سوال یہ ہے کہ پرویس خٹک صاحب کے آخر تحفظات ہیں کیا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب رحیم اللہ یوسف صحیح صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائے گا کہ ان دونوں میں سے کون سا گروپ زیادہ سٹرونگ ہے جو اپنی مرضی کا وزیرالہ بنما سکے پرویس خٹک تو یہاں پر پانچ سال وزیرالہ رہے ان کا اپنے گروپ تھا ابھی بھی کافی لوگ جو منتخب ہوئے ہیں وہ ان کے قریب ہیں لیکن فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے کیونکہ ووٹ اکثر جو ہیں وہ عمران خان کے نام کے اوپر اور پارٹی کے نام پر ملتے ہیں تو جو بھی فیصلہ عمران خان کریں گے میرے خیال میں سب کو ماننا پڑے گا البتہ یہ ہے کہ پرویس خٹک نے کافی کوشش کی کہ وہ پھر سے وزیرالہ بن جائیں اور وہ مرکز میں نہ جائیں لیکن میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں تو وہ صبح اسمبلی کی نشستیں چھوڑ دیں گے اور مرکز میں جائیں گے کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کو شدی ضرورت ہے قومی اسمبلی کے اندر تاکہ ان کے اکثریت بن جائے رحیم اللہ یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ آتف خان اب ایک دو گروپ ہو چکے ہیں دو دھڑوں میں بٹ رہی ہیں چیزیں پرویس خٹک اور آتف خان کو اگر دیکھیں تو یہ دونوں اپنی طاقت تو عمران خان سے ڈراؤ کر رہے ہیں تو عمران خان کی قربت کا دعویٰ دونوں کو ایک جیسا ہے صوبے میں یا الگ الگ ہے دیکھیں عمومی طور پر تو کہتے ہیں کہ آتف خان زیادہ قریب ہیں عمران خان کے اور ان کی سوچ اور ان کی جو ویجن ہے وہ ایک ہی ہے لیکن عمران خان پرویس خٹک جیسے تجربہ کا سیستدان کو بھی نظرانداز نہیں کر سکتے اور یہاں پہ جو پچھلی بار حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس میں بھی دڑے بن دی تھی لیکن پرویس خٹک نے اپنے تجربے کی وجہ سے ان کو پکھٹا رکھا اور حکومت چلاتے رہے تو میرے خلق میں دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ایسا ایک تجربہ کار وزیراعلا ہو یوسف صاحب نمبرز کیا ہیں نمبرز کیا ہیں دونوں کی سپورٹ میں اگر آپ کسی کے پاس انٹرنلی پی ٹی آئی کے انر اکثریت حاصل ہے ان لوگوں میں جو کے پی سیلیکٹ ہوئے ہیں لیکن اوزن پرویس خٹک نے پشاور میں ایک اجلاس پر آیا تھا نئے منتخب صبح اسمبلی کے عراقین کا ان کا دعویٰ ہے کہ بیالیس لوگ یہاں پہ ان کی دعوت پہ آئے تھے اور ان کے کل چھے سٹھ عراقین اسمبلی ہیں لیکن بعد میں کئی آرکان اسمبلی نے کہا کہ وہ تو ان کی دعوت پہ گئے تھے ضروری نہیں ہے کہ وہ پرویس خٹک کے سپورٹر ہیں تو صورتحال کوئی زیادہ واضح نہیں ہے میرے خیال میں جس کے اوپر بھی عمران خان ہاتھ رکھ دیں گے تو اکثریت اسی امیدوار کا ساتھ دے گی یعنی فیصلہ بنی گالا میں ہی ہوگا ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ رحم اللہ یوسف زائی صاحب آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا عبیف صاحب بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ عاطف خان صاحب سے ان کی قربت زیادہ ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن پرویس خٹک صاحب جو سینئر ہیں تجربہ کار ہیں عمران خان صاحب انہیں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تو پھر آخر فیصلہ ہوگا کس کے حد میں دیکھیں ایک تو یہ بات سمجھئے کہ پرویس خٹک صاحب سے جو عمران خان کا تعلق ہے وہ پچاس سال پہ محیط ہے اور عمران خان جب ایجسن کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت پر بھی پرویس خٹک جو تھے وہ جسے ایجسن کی زبان میں غالباً فل بلیزر کہا جاتا ہے یا کوئی بہت ہی ایک نمائع طالب علم تھے اور عمران خان ان کی طرف لک اپ کیا کرتے تھے کہ میں بڑا ہو کے پرویس خٹک جیسا بھروں گا اچھے یعنی ان کے آئیڈیال سپورٹس میں تو اس وقت چودری نصار صاحب بھی انہی کے ساتھ تھے اور چودری نصار صاحب اور پرویس خٹک صاحب کا بھی آپ اس میں بڑا اچھا ریلیشن اب اپنی اس مسلسل ریلیشننگ کی وجہ سے جب پاکستان تاریخ انصاف بنی اور پھر پرویس خٹک صاحب آئے تو پرویس خٹک صاحب عمران خان اور پرویس خٹک صاحب کے درمیان جو تعلق ہے اس کی زیادہ تر نویت برابری کی ہے اور اس میں جو رکھ رکاؤ ہے وہ جونئر اور سینئر کا نہیں ہے بلکہ اس طرح کا ہے دوستوں جیسا مثال کے طور پہ جو عمران خان کا بنی گالا کا گھر ہے اس تک ایکسیس جن لوگوں کو حاصل ہے جن چند لوگوں کو حاصل ہے کہ وہ اندر کسی بھی کمرے میں جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں ملازم کہتے ہیں چائے پلا دو یا سگرٹ سرگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ دو لوگ ہیں ایک جہانگیر خان ترین اور دوسرے پرویس خٹک صاحب پرویس خٹک صاحب کے خلاف جو یہ نوٹ کیجئے کہ کون سے نام انہوں نے نہیں انکلوٹ کیا یہ اتنا ہی ضروری بات ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا نام انکلوٹ کیا تو جن کا نہیں کیا وہ بس زیادہ ان کا پرابلم ہی وہی ہے ان کا زیادہ پرابلم ہی ہے اچھا خیر تو پرویس خٹک صاحب کے خلاف جو کیمپین ہے میں آپ کو ارز کروں کہ عمران خان صاحب کے ارگت بہت سے لوگوں نے چلائی اور مسلسل چلائی ان کی سب سے بڑی سپورٹ جو تھے وہ جہانگیر خان ترین تھے ایون جب ریحام بی بی خان صاحب کی بیگم تھی تو اس وقت ریحام خان صاحب نے بھی کیمپین جو کیمپین تو نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے مسلسل ان کی شکایتیں لگاتی رہیں تو آپ دیکھ رہے نا لیکن پچاس سال کی دوستی پچاس سال کی دوستی ہے لیکن عویز صاحب وقت بدلنے کے ساتھ سے بہت سی چیزیں بدلتی ہیں خالی یہ بھی نہیں ہے نا پھر انہوں نے ثابت بھی کیا ڈیلیور بھی کیا پفارمنس بھی دی پولیس کی آج کتنی بات ہوتی ہے کپی کی پانچ سال انہوں نے حکومت چوٹنے نہیں دی اور یعنی عمران خان کے کہنے پر لوگوں کو بھی نکال دیا قومی وطن پارٹی کو بھی نکال دیا امیر مقام کا مقابلہ کیا تو ایسے موقع بھی آیا جب ان کی حکومت ٹوٹ سکتی تھی گر سکتی تھی خاص طور پر دھرنے کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ تھا کہ عمران خان صاحب ابھی فیصلہ سادر کر دیں گے کہ کی پی کی گورنمنٹ توڑ دی جائے لیکن اس وقت بھی جو یہاں پہ آپ کہہ کہیے کہ سنجیدگی کی آواز تھی وہ پرویز خٹک صاحب تھے انہوں نے مولانا لطف الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میرے خلاف آپ ذرا تحریک عدم اعتماد ہی پیش کر دیں تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جو کہ فیل ہوگی پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان کا مقابلہ کیا اور انہیں کورنر کیے رکھا کورنر اس طرح بھی ان کے جو مخالفین ہیں پرویز خٹک کے وہ کہتے ہیں کہ مولانا کی طاقت کا سبب بھی یہی بنے کہ مولانا کے حلقے میں سب کچھ پروائیڈ کر دیا جاتا تھا لیکن خیر اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین جو سب سے زیادہ محسن ہے اس ایکویشن میں اور اس کے بعد پرویز خٹک یہ دو ہیں ایک طرف عاطف خان صاحب سے جو معاملہ ہے نا خان صاحب کا وہ اتنا دل لگی والا نہیں ہے عاطف خان چھوٹے بھی ہیں اور یعنی عمر میں بہت چھوٹے ہیں اس طرح برابری انجوائے بھی نہیں کرتے تو جو عاطف خان صاحب ہے ان کی صلاحیتوں پر بڑا اعتماد ہے خان صاحب کو اور خان صاحب کے وہ بڑے قریب ہیں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے لیکن اب ان کی سیاسی صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ وہ ون ون سیچویشن کس طرح پیدا کرتے ہیں دیکھئے اگر عاطف خان صاحب عمران خان کی آشیر بات سے وزیراعلا بن بھی جاتے ہیں نا تو پرویز خٹک کے بغیر صوبہ چلانا ایک آساب ہوا اور فائنل فیصلہ بھارال بنی گالہ سے انہیں عمران خان نے کرنا ہے اب ہی لیں گے ناظرین ایک بریک اور بریک کے بعد باپس آئیں گے تو پھر اگلی ہیڈ لائن کے جانے ناظرین نوام نے تحریک انصاف کو منڈیٹ دے دیا اب جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے ایک پادہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کا بھی تھا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جنوبی پنجاب محاص کے مطابق جنوبی پنجاب میں شامل چودہ ازلا پر مشتمل الگ انتظامی صوبے کا جلد جلد قیام ضروری ہے پی ٹی آئی قیادت نے حکومت قائم ہوتے ہی عمل اقدامات کی یقین دہانی کروائی ہے سوال یہ ہے کہ پنجاب کی مضبوط اپوزیشن نیا صوبہ بنانے میں کیا تحریک انصاف کی حمایت کرے گی نیا صوبہ بنانے میں قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں یہ ہم ساتھ سے پوچھیں گے ساتھ کیا اس کا قانونی پروسیجر ہوگا اور کیا کیا پیچیدگیاں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں تحریک انصاف کو دیکھیں آئین پاکستان کے اندر صوبے نام سے لکھے گئے آئین پاکستان کے اندر بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اتنے صوبے ہیں ان کی اتنی سیٹیں ہیں اتنے ناشنل اسیمبلی کے اس کے اندر سے ممبر ہوں گے اتنے پروینشل اسیمبلی کے ممبر ہوں گے اور دیگر بھی جو لوازمات ہیں کہ پروینشل اسیمبلی کیسے کام کریں گی کیا اختیارات ہوں گے اگر کسی نے بھی ان صوبے کی باؤنڈریز کو چینج کرنا ہے تو آئین کو چینج کیے بغیر یہ چینج نہیں ہو سکتا یہ بنیادی بات ہے اب آئین کو چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک تو سیمبل آرٹیکل 238 اور 239 کے اندر وہ پروسیجر لسٹڈ ہے کہ آپ دو تہائی مجورٹی سے آپ آئین کی ترمیم کر سکتی لیکن اسی کلاوز میں 239 سب کلاوز 4 کے اندر یہ لکھاو ہے کہ اگر آئین کے اندر جو بھی آپ ترمیم کر رہے ہیں جو بھی وفاقی حکومت آئینی ترمیم کر رہی ہے کیونکہ آئین کی ترمیم کرنے کا اختیار صرف وفاقی حکومت کے پاس ہے اگر لیکن وہ ایسی کوئی ترمیم کرے جس سے صوبے کی باؤنڈری ایفیکٹ ہوتی ہو ایک کی یا دو کی یا تین کی تو جتنے بھی صوبوں کی باؤنڈری ایفیکٹ ہو رہی ہے اس پروینشل اسیمبلی کو بھی وہ ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کرنی پڑے یعنی ایک مشکل کام آئی ہے اب یہاں پہ میں گزارج کرتا چلوں یہاں پہ صدن پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے صرف پنجاب کی باؤنڈری چینج ہوتی ہے دیگر باؤنڈری تو وہی رہیں گی صرف ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے اس کے اندر ایک اور لائن لگا دی جائے گی نوڈن پنجاب علیتہ رہ جائے گا صدن پنجاب علیتہ ہو جائے گا یہ دو صوبے ہوں گے تو آئینی ترمیم نہ صرف کہ دو تہائی سے اس باؤنڈری کو چینج کرنے کے لیے دو تہائی سے وفاقی اسیمبلی کے اندر سینٹ میں پاس ہونی ہے بلکہ پنجاب اسیمبلی میں دو تہائی اکثریت چاہیے اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کہ دو تہائی اکثریت کے اوپر وہ کیسے مناتے ہیں اب صرف عبیب صاحب کو جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ اس کو oppose کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے یہ کہنا دیکھیں جب جنوبی صوبے کا نعرہ لگے گا تو بات اس طرح کی ہوگی کہ جی سارا فنڈ لاہور کو دے دیا جاتا ہے نودن پنجاب کو دے دیا جاتا ہے وہاں کے حقوق جو ہیں وہ مسمار کیے جا رہے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ زیادہ کرنی چاہیے جو شباہ شریف صاحب کی ٹینئور کے اندر بھی باتیں ہوتی رہیں کہ سردن پنجاب کے اندر کیوں نہیں زیادہ پیسہ لگایا جاتا تو جب نائرٹیو اس طرح کا بلڈ کیا جائے گا کہ جنوبی صوبے کو بنانے کا جنوبی پنجاب کی صوبے کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ این ایف سی اوارڈ زیادہ جائے ڈیولپمنٹ زیادہ ہو دیگر چیز زیادہ ہو تو جو اپوز کر رہے ہوں گے ان کو بھی کوئی دلیل دینی پڑی گئے بڑی مشکل ہے حبیف صاحب نون لیگ تو خود کوششیں کرتی رہی ہے دیکھیں اس میں اب ساتھ دے گی دیکھیں اس میں میری رائے زیادہ بنیادی نوعیت کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جنوبی پنجاب میں صوبے کی ڈیمانڈ سرے سے موجود ہی نہیں ہے میں نے پورا الیکشن کور کیا ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے اور وہاں پہ جتنے بھی یہ لوگ ہمارے صوبہ محاذ والے لوگ تھے یہ بھی موسٹلی انہوں نے اس بات پہ الیکشن نہیں لڑا تو پھر یہ ڈیمانڈ آئی پرام سے دیکھیں اب ڈیمانڈ یہ ایسی ڈیمانڈ ہے جو سم ہاؤ وقتاں فوقتاں کسی پارٹی کو ٹینشن دینے کے لیے بلخصوص پی ایم ایل این کو دینے کے لیے ایک انہیں ادرہ ان کے پاؤں کے نیچے آگ جلانے کے لیے یہ کریئٹ کر دی جاتی ہے تو اگر آپ کہیں کہ وہاں پہ ایک ریل ڈیمانڈ موجود ہے تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے تو پھر اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کیوں آگیا ہے ان لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے وہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ صوبہ ہونا چاہیے تو بلکل ہونا چاہیے اچھا دوسرا اس میں یہ ہے کہ جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو آپ کو اس میں کچھ سیاسی زمینی حقائق سامنے رکھنے پڑیں گے جو یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا وستی پنجاب وستی پنجاب میں مسلم لیگ نون کی صوبہی سملی میں 98 سیٹیں ہیں 133 میں سے تو آپ وستی پنجاب کا کیا اپنا منڈیٹ استعمال کریں گے یہ ایک نیا پولٹیکل کوئسچن ہوگا پی ایم ایل این کے لیے اور یہ اس کا بیس کیمپ ہے آپ اس کو کہتے ہیں طاقت کا گھڑ ہے یہاں پہ جو 82 نشستیں ہیں نا جی قومی اسمبلی کی اس میں سے بیشتر پی ایم ایل این نے حاصل کی ہے جی ایسے ہی ہے اس میں پی ٹی آئی کی نشستیں یہاں پر کم ہیں اس حصے تو لہٰذا ایک پولٹیکل معاملہ ہے اب دوسرا یہاں پہ ایک اور اشئو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر واقعی پی ایم ایل این کو تیار کرنا ہے عمران خان صاحب اس بات پہ کنونس ہیں کہ ایک صوبہ ہونا چاہیے اچھا جی ہونا چاہیے ان کی پارٹی بھی کنونس ہے اچھا جی ہونا چاہیے تو پھر آپ کو اڈیالا جیل میں رابطہ کرنا پڑے گا ایک اتفاق رائے کے لیے اور یہ کریں گے میں آپ کو اسی لیے بار بار کہتا ہوں ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے خان صاحب جانا چاہیے ورنہ اڈیالا جیل سے رابطہ کیے بغیر آپ کا صوبہ نہیں بن سکے گا تو اور لاسلی میں ارز کروں گا دیکھئے میرے خیال میں یہ جو پنجاب کے مسائل ہیں ان کا حل صوبہ نہیں ہے پنجاب کے مسائل کا حل جو ہے وہ ایک طاقتور زلی گورمنٹ ہے جو انویجن کر رکھی ہے عمران خان میرا خیال ہے کہ اڈیالا سے رابطہ عمران خان ساتھ نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کسی کے تھو شاید کرنا پڑے اگر مجبورن کرنا پڑے لیکن میرا نہیں خیال کریں گے میں ایک بات ضرور لیکن کہتا چلوں کہ یہ جو بات ہے کہ شاید پی ایم ایل این کا زور توڑنے کے لیے صدن پنجاب کا صوبہ بنایا جا رہا ہے اگر اس کے اندر سکسیسفل ہو جائیں اور صدن پنجاب الہیدہ ہو جائے تو جو نوردن پنجاب بچ جائے گا اس کو جیتنے کے لیے پی ایم ایل این سے میرا خیال ہے ایک نئی قسم کی اگر آج آپ صوبہ تقسیم کریں گے تو جو باقی رہ جانے والا پنجاب ہوگا وہاں پہ حکومت کس کی ہوگی پروگرام کا وقت ختم ہو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نکیبان